میرا یہ ہے کہ اگر برہان وانی اس وقت پیدا ہوا تو ہمارے ہاں اس وقت جو پیدا ہوں گے کل کو دوسرے کسی کو اس کو فیس کرنا پڑے گا ابزل گورو ڈیسٹ سکوٹ یہ سارے چیلنجز ہیں ہمارے لئے یہ خالی گورنمنٹ کے لئے چیلنجز نہیں ہیں یہ ہم سب کے لئے چیلنجز ہیں اور جاوید صاحب نے بالکل صحیح بتایا کہ ایک جو ایک پولٹیکل ایشو ہے اس کو کہیں خدا نہ خاص تھا ریلیجیس ایشو کی طرح ہائیجیک نہ کیا جائے کیونکہ پولٹیکل ایشو کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اس کا ہم کوئی طریقہ نکال سکتے ہیں مگر ریلیجیس ایچز لائک آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی کامیابی میں جب دیکھتی ہوں کہ مفتی صاحب کے فیصلے کی کہ آج ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے مگر جو ہماری الائنس ہے سب سے بڑی کامیابی کی یہاں پر اس وقت حامنی ہے بائی چاہ رہا ہے جو موکو دیکھئے میں نے پچھلے سال بھی کہا مجھے کتنا اچھا لگتا ہے جو کشمیر میں ہمارا کشمیری سہما ہوا ہوتا ہے راستے پر چلتے سہم سہم کے چلتا ہے اس کو ڈر رہتا ہے پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا وہ یہاں آ کے بڑے کیا بتاؤں میں کس شوق کے ساتھ کیسے کس ذوق کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے مجھے جب میں صبح مندر کی گھنٹی اس کے بعد آزان اور پھر دن کو قربانی سنتی ہوں کتنا اچھا لگتا ہے یہ تو ہمارے کشمیر میں ہوتا تھا یہ تو اب وہاں تو سنائی نہیں دیتا یہ سب تو ہم نے اس کو واپس لانا ہے یہ ہمارے بچوں کی وراثت ہے یہ تو ٹھیک ہے ہم لڑیں گے کہ آپ کچھ بولیں گے یہ کرا کچھ بولیں گے وہ کرا کوئی کہتے ہیں ادھر جی ایسے حل ہونا چاہیے مگر جب ہمارا سوشل فیبریک کی ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے